بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تک انتہائی مفید معلومات پہنچائی جائیں اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی اکڑی ہے خواتین وزرات دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی شفاہ اللہ رب العزت کی ذات نے نہ اتاری ہوں لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کو ڈھوننا پڑتا ہے بہت سارے طریقہ ہائے علاج اس دنیا میں اس کائنات میں انسان نے اپنی بقاہ کے لیے وضع کیے اور ان طریقہ ہائے علاج سے علاج کرنے کی کوشش کی دنیا میں تین طریقہ ہائے علاج ایسے ہیں جو اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہیں جسے ہم مارڈرن سائنس کے حالے سے ایلوپیتک سسٹرم آف میڈیسن کہتے ہیں ہمپیتک سسٹرم آف میڈیسن کہتے ہیں اور طبعی یونانی کہتے ہیں یہ تین طریقہ ہائے علاج انسان کی بقاہ کے لیے اپنی تائیں بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں ایلوپیتک سسٹرم آف میڈیسن کی جہا تک بات ہے جسے ہم انگریزی طریقہ ہائے علاج کہتے ہیں اس علاج میں ایمرجنسیز کی صورت میں بہت بہترین علاج کیا جاتا ہے اور مریض کو موت کے موہ سے واپس لایا جا سکتا ہے بہت سارے ایسے علاج ہیں جن کی مینجمنٹ کر کے مریض کی زندگی کو پرلانگ کیا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبعی یونانی اپنی تائیں کوشش کرتی ہے اور بہت سارے خطرناک امراض سے مریض کو نجات دلاتی ہے ایک اور سسٹم موجود ہے یہاں پر جسے ہم ہمپیتک سسٹم آف میڈیسن کہتے ہیں اور اس سسٹم کا شہرہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس سسٹم کے تحت بہت سارے ایسے امراض جن کو دوسری مارڈرن سائنسز لا علاج قرار دیتی ہیں سے علاج کیا جاتا ہے اور آج کا یہ پرگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے خواتین حضرات آج کی اس پرگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ایسے امراض ہیں جن کو دوسرے سسٹم جو ہیں وہ لا علاج قرار دیتے ہیں ان کے لیے منجمنٹ تو کی جا سکتی ہے لیکن شفایابی انہیں حاصل نہیں ہوتی جن کے لیے ماباپ کو ہمیشہ سے ہی ہسپتالوں کے دھکے کھانا پڑتے ہیں اور بہت زاری تکو دو کے بعد ان کا علاج کروانا پڑتا ہے ہماری مراد یہاں پر ایک بیماری ہے اور اس بیماری میں مبتلا بچے جو ہیں وہ تو جس عذیت سے گزرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین ان سے زیادہ عذیت سے گزرتے ہیں اور وہ بیماری ہے خون سے متعلقہ جیسے ہم تھیلسیمیا کے نام سے جانتے ہیں خواتین حضرات اس سے ریلیٹڈ بہت سارے امراض ہیں جیسے کہ ہیموفیلیا ہے تھیلسیمیا کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا اور اس سے علاوہ اور بھی بلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کا دوسرے سسٹم ہائے علاج میں کسی قسم کا کوئی میڈیسنل ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ وہاں پر بھرپور طریقے سے منیجمنٹ کی جاتی ہے یعنی بلڈ ٹرانسفورین کے ذریعے ان کی زندگیوں کو آسان اور سہل کیا جاتا ہے لیکن ان کی کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پیرنٹس کو ان سے کس قسم کا واسطہ پڑتا ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خون کے دستیابی سے لے کر خون کے ٹرانسفورین تک وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں صرف وہ والدین ہی جانتے ہیں جن کے بچے اس مرض میں مبتلا ہیں خواتین نظرات آج ہم اسے کیمپ میں موجود ہیں جو کہ تھیلسیمیا ہیموفیلیا اور خون سے ریلیٹڈ دوسرے امراض کے حالے سے علاج باہم پنچاتا ہے ہم نے کافی کوشش اور مہمنت کے بعد اور خاصی تحقیق کے بعد اس بات پر اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ تک بھی یہ پروگرام جو ہے وہ لازمی پہنچایا جا سکے اس لیے کہ تاکہ آپ بھی شاید مستفید ہو سکیں یہاں پر جو علاج کیا جا رہا ہے اس کیمپ کو رن کرتے ہوئے تقریباً کوئی چار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہاں پر بے شمار بچے ایسے ہیں جو کہ اپنے بلڈ ٹرانسفورین کے ساتھ یہاں پر آئے اور آج الحمدللہ ہم نے دیکھا اب انہیں بلڈ ٹرانسفورین کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں پڑتی جتنی کہ ان کو پہلے پڑتی تھی لائک ہم نے بہت ہارے پیڑنٹ سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جی کسی کو چودہ دن کے بعد بلڈ لگتا تھا کسی کو مہینے کے بعد خون کی ٹرانسفورین کروانا پڑتی تھی اور کچھ بلڈ گروپس ایسے ہیں جو کہ آسانی سے آویلبل نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں انہیں فیس کرنا پڑتا تھا اس تمام نتیجے میں جب یہاں پر اس کیمپ میں آئے تو انہوں نے جب یہاں سے علاج شروع کروایا تو وہ اس مرز سے ان تکلیفوں سے ان پریشانیوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جائے آج ہم آپ کی گفتگو بھی کروائیں گے ہمارے اس کیمپ کے روحے روحاں ہیں ڈاکٹر غلام یاسین صاحب جو کہ اس کیمپ کو چلا رہے ہیں اور پچھلے چار سال سے چلا رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کن انسپیریشن کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور وہ کن بنیادوں پر اس مرز کا علاج کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر غلام یاسین صاحب سے جو کہ اس کیمپ کے روحے روحاں ہیں اور سہر ویلفیر فانڈیشن پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس وقت بلڈ سے ریلیٹڈ امراض کا علاج بہخوبی کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کے پاس جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سہر ویلفیر فانڈیشن کے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کیمپ کو کس طرح سے رن کر رہے ہیں اور کن امراض میں مبتلا بچوں کا علاج کر رہے ہیں اشیر ڈاکٹر سب میں آپ سے اس کیمپ کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جن امراض کا علاج کیا جاتا ہے وہ ہیمافیلیا اور تھلسیمیا کے مریض ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو انسپریشن کب فیل ہوا اور آپ اس کا علاج کب سے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم بہت شکریہ ندیم صاحب اور پیغام ٹی وی کا جنہوں نے آج بڑی حمد کر کے ہمارے اس کیمپ کو چاہنا وہ آن ایر کرنے کی کوشش کی بسکلی ندیم صاحب یہ تمام امراض وہ ہیں جو ہمارے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے جو طب کے ماہر ہیں وہ اس کو لائلائے سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان بچوں کو جب جیسے ہی یہ ڈائیگنوز ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ بچے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو جائیں گے یہ زیادہ دیر تک معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکیں گے یا دوسری بدقسمتی سے یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ بچے معاشرے کا اہم فرد نہیں بن سکتے جس کی وجہ سے ان کے ماباپ کے اندر ایک انتہائی مایوسی کی کیفیت موجود رہتی ہے اور یہ معاشرے پر اس حد تک ایک بوجھ بن جاتی ہے کہ جس کا اس وقت تک معاشرہ ہر سال کروڑوں اربو روپیہ لگا کے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی جی رکھر سب یہاں پر دو بڑے امراض کا علاج کیا جاتا ہے ایک ہیموفیلیا اور دوسرا تھیلسیمیا اب ہمارے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ بتائیے کہ یہ امراض کیا ہیں تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا یہ دونوں ماروسی امراض ہیں اور تھیلسیمیا ایسا ہے جس کے اندر بلڈ آہستہ آہستہ باڈی میں سے کام ہوتا چلا جاتا ہے اور بار بار بلڈ جب لگتا ہے کام ہونے کی وجہ سے تو اس بلڈ کے لگنے کی وجہ سے ایک خون کے اندر مادہ ہوتا ہے جس کو ہم عام روٹین میں آئرن کہتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو سیرم فیرٹین لیول کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے جیسے وہ بڑھتا ہے تو وہ سپلین میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے تلی میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتا ہے تلی بڑھ جاتی ہے تلی کیونکہ جتنے بھی باڈی کے سیل ختم ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے جب یہ سیل بہت زیادہ ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور تلی کے اندر بہت زیادہ ڈیپوزٹ ہونے شروع ہوتے ہیں اور آئرن لیول بھی ڈیپوزٹ ہونے شروع ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے لیور فلٹر نہیں کر سکتا لیور بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے یہ سیرم فیرٹن لیول بہت زیادہ مقدار اس کی بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ دونوں آرگن بہت زیادہ بار جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے اور دونوں سائیڈیں اس کی جو ہے نا وہ بہت اپر لیول پہ آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پوڈی ہارنیس پیٹ میں جو ہے نا ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہی فیرٹن لیول ہارڈ کی طرف ٹریول کرتا ہے بڑھ کے طرح لنگز میں ٹریول کرتا ہے جب ہارٹ میں ٹریول کرتا ہے تو ہارٹ بیٹ اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بچے کی جو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب یہ لنگز میں یہی بلڈ جاتا ہے جس کے اندر آئرن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو بچے کی سانس کے ساتھ سانس جو اینا وہ نہیں ملتی اور بہت زیادہ اس کے سانس کی جو اینا اور افتار تیز ہو جاتی ہے اور یہی آئرن لیول جب بہت زیادہ مقدار میں بڑھ کے برین تک پہنچتا ہے تو وہ برین کو ڈیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بچے جس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے جی ڈاکس آپ بالکل آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ معروسی امراض ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ معروسی امراض کس انداز میں ہیں اور ان کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے معروسی اس حوال اس ہے کہ خون کے جو بہت سارے پروٹین مل کے ڈی این اے اور آر این اے کی جو ایک چین بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے پروٹین ڈیورنگ پریگننسی لاسٹ منس میں آکے بہت سارے پروٹین چینز مس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھالیسیمیا بیٹا تھالیسیمیا اور الفا تھالیسیمیا اس میں جو انا وہ دونوں کا معروسی امراض کے حالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک پریٹینٹس میں سے فرض جو ہے وہ کیریئر ہوتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کو شادی سے پہلے سکریننگ کروانی چاہیے یا اس سلسلے میں کوئی راہنمائی حاصل کرنی چاہیے ندیم صاحب بالکل اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی جنتنے لوگوں میں پہلے ماں باپ میں یا کسی فیملی میں یہ پروبلم آ چکے ہیں ان کو پہلے سکریننگ کرانی چاہیے بچوں کی شادی سے پہلے بیٹی کے بھی بیٹے کے بھی جو آپ اس میں رشتہ کر رہے ہیں ان دونوں کو یہ سکریننگ کروانی چاہیے ہیمو گلوبن الیکٹرو فوریسز کروانا چاہیے اور اگر یہ دونوں کیریئر ہیں تو ان کی شادی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ان کے شادی ہوگی تو بچہ پھر تھالیسیمیا میجر کا پیدا ہوگا اور اثاری زندگی کے لیے ان کے لیے مسئلہ وہ جانا ہمیں یہ بتائیں کہ پیرنٹس میں سے دونوں کیریئر ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے اور اگر ایک ہوتا ہے تو کیا اس کا کوئی علاج موجود ہے جی ندیم صاحب ہم الحمدللہ پچھلے کوئی تین سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جن کو تھرڈ منت پریگننسی میں جن کا ٹیسٹ ہوا اور ان کو انہوں نے پوزیٹیو قرار دیا کہ یہ بچہ تھالیسیمیا میجر کا پیدا ہوگا الحمدللہ ہم نے ان ماں باپ ماں کو دیورنگ پریگننسی میڈیسنز دیں گے اور اس کا ابھی تک ہمارے پاس ریزلٹ رہا ہے کہ وہ بچہ تھالیسیمیا میجر کی بجائے وہ تھالیسیمیا ٹریٹ میں چلا گیا ہے میجر نہیں ہوا ہو سکتا ہے ہم کل اللہ کی رحمت سے ہم قوم کو ایک ایسی چیز دے جائیں کہ ہم ڈیورنگ پریگننسی ماں کو دعائی دے کے تو اس موزی مرض سے ہم ان کو بچا سکیں اور ان کے بچے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں اس مرض سے بچ کے اچھا روکس اب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک اس میں مبتلا ہو سکتا ہے تو کیا شادی سے پہلے ان کا علاج نہیں کروایا جا سکتا جو ماں یا باپ یا دونوں ہی اس مرض کے کیریئر ہوں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس سے پہلے کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لوگ ٹیسٹ کروانے کو بہت برا سمجھتے ہیں حالانکہ جو بچے جن کی شادی کی جا رہی ہے یہ دونوں کے آنے والے مستقبل اور ان کے آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہے تو اس چیز کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اور پورے خاندان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو پہلے ان کی سکریننگ ہو رہی چاہیے اور اس سے پہلے ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہیموفیلیا بھی ندیم صاحب اسی طرح ایک محروسی مرض ہے اس میں بہت سارے فیکٹر چینج ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے پاس جو فیکٹر ایٹ اور فیکٹر نائن کے بچے آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہی جا رہی ہے بات جو یورپ سے ہمیں ملی ہے کہ یہ ایک خاندانی کزن میریجز کی وجہ سے ہے ہمارے پاس درجنوں بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کا ایک دوسرے کی نسل کو بھی وہ نہیں جانتے تھے آج ان کی شادی ہو گیا اور ان کے بچوں کو ہیموفیلیا ہو گیا اور ان کے بچوں کو تھیلسیمیا ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے جبکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات بتائی تھی ناظرین کو کہ ہمیں یہ بات یورپ کے علم سے ملی ہے کہ کزن میریجز ہمارے معاشرے کو انہوں نے یہ تباہ کر دیا یہ کہہ کر کہ کزن میریجز نہیں کرنی چاہیے جبکہ آپ دیکھیں کہ یہودیت سب سے زیادہ اس حوالے سے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی شادییں کرنی ہیں انہوں نے اپنے خاندان میں کزنوں میں کرنی ہیں وہ باہر شادی کرتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے مذہب میں کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے پیغام ٹی وی کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کزن میریجز اس میں کوئی اہم رول ادا نہیں کرتی ہاں ان میں کچھ ایسے شواہد ہیں جس کی وجہ سے کزن میریجز میں بھی یہ بیماری آئی ہے جس طرح دوسرے امراض میں آئی ہے ہیموفیلیا میں سب سے بڑی امراض یہ ہوتی ہے کہ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یا تو پیدائش کے کچھ دنوں بعد بچوں کے خطنے کروائے جائیں اور یہ زیادہ تک مردوں میں ہوتی ہے عورتوں میں ہیموفیلیا کے مرض نہیں ہوتی اگر چار مرد ہوں گے تو شاید ایک عادی کوئی عورت یا آٹھ مرد ہوں گے تو ایک عادی عورت کو ادروائز ہمارے پاس اس وقت تک ہیموفیلیا کی بچی کوئی اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آئی اچھا ہے ڈاک ساب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ مرض جو ہے عام طور پر مردوں میں پائے جاتا ہے یعنی لڑکوں میں پائے جاتا ہے تو کیا اس سلسلے میں جو ماں ہے وہ کیریئر ہوتی ہے اس کا مرض پھیلانے کے حوالے سے اگر ایک کیریئر ہوگا تو اس میں ایسا نہیں ہوتا دونوں کیریئر ہوں گے تو اس میں پھر ٹونٹی فائی پرسن چانسز جو انا وہ بڑھ جاتے ہیں کہ دونوں پھر بچہ وہ ہموفیلیا کا ہوگا اور اس میں سویر بلیڈنگ ہوگی اس میں تین ٹائپس ہوتی ہیں کچھ میں ہوتا ہے جو مائلڈ ہوتا ہے کچھ میں موڈریٹ ہے کچھ میں سویر ہے تو اس میں موصلی ہوتا ہے کہ جب بچہ چلنا شروع ہوتا ہے اس وقت جب وہ بچہ گرتا ہے خدا نہ خاصتہ کو چھوٹ لگتی ہے اور خاص طور پر دائی چھوٹ ان کی لگتی ہے جو بکل کیوٹی میں مو مو کے اندر جو چھوٹ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو جانا وہ پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں اور جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ خون جمتا نہیں ہے تو اس وقت ان کو جب ہسپٹلائز کیا جاتا ہے تو ابتدائی ٹیسٹ ہے ہی دوسرے تیسرے مہینے یا آٹھوے مہینے میں جب بچہ چلتا ہے تو اس وقت پتا چال جاتا ہے کہ ان کو ہموفیلیا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب تک فیکٹر ایٹ کا انجیکشن نہیں لگتا ان کا بلڑ نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور خاصا مہنگا علاج ہے اور اس وقت جو پیشنٹ ہمیں بتاتے ہیں وہ کم از کم چودہ ہزار کا ایک فیکٹر ایٹ کا انجیکشن ہے جو بچوں کو جانا لگتا ہے اس سے بھی دو یا تین دن کے اندر ان کا اس انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس آپ نے پہلے انٹرویو میں رخل کیا ہے ازاد کشمیر کے بچوں کا کہ ان کو ہفتے میں چار چار دفعہ ان کو جو ایک فیکٹر ایٹ کا انجیکشن لگتا تھا لیکن الحمدللہ ہمارے علاج کے بعد اب دو سالوں میں ان کو کبھی دو مہینے میں یہ چھ مہینے میں کبھی ایک عدی ضرورت پڑتی ہے درواز میں خواتین حضرات یہاں پر لینا ہمیں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو پیشنٹ سے ملوائیں گے اور ان کے والدین سے ملوائیں گے اور جانیں گے کہ وہ کس مرض میں مبتلا رہے ہیں اور ان کا کیا علاج کیا جا رہا اور وہ اس علاج کے حوالے سے کس قدر مطمئن ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد دے کر دوائیں محبہ دیتے ہیں پیغام سے ہاں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اس کیمپ میں جہاں سے ابتدائی طور پر پیشنٹ کی ریپورٹ ہوتی ہے یہاں پر اس کی ہسٹری لی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دن میں کتنے پیشنٹ یعنی اس کیمپ میں کتنے پیشنٹ آتے ہیں اور کس طرح کے پیشنٹ جو ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام ڈاکٹر کیپتی ہے میراج اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کہ اس کیمپ کو جوائن کیا ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا مجھے آلموسٹ فور یئرز ہو گئے چار سال ہو گئے آپ اس کیمپ کے ساتھ اچھا کس قسم کے پیشنٹ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر بلیٹ کنسر سے اچھا ڈاکٹری لیٹر پیشنٹ ہیں جن میں تھالیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیners ہیں ties ہم لوگ هم لوگ چیک کرتے ہیں اچھا آپ ہسٹری لیتے ہیں یہاں پر جی ہوا میں ہسٹری لیتی ہوں اسٹری میں آپ کے سامنے کیا چیز زیادہ ہے یہ کون سی بیماری ان تین وں میں سے سب سے زیادہ ہے تھالیسیمیا کی ہے ہموفیلیا کی ہے یا لوگ کیلے کی ہے اس وقت سب سے زیادہ ہشہ ٹھائلیسیمیا ہے اور ہیموفیلیا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ تھیلسیمیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سپریٹ کیا ہے اچھا تھیلسیمیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیرنٹس یہاں پر آتے ہیں ان کے ایک بچہ یا دو بچے یا ساری ساری فیملی بھی انوالو ہوتی ہے اس میں سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کازن میریجز بہت زیادہ ہیں اور اس سے پہلے نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں نہ ہی کوئی چیک اپ کرواتے ہیں پیشن اگر ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہو آئے تو دے آر مائنر کیریئر آف تھلسیمیا تو زیادہ تر جو ہیں وہ بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور سمٹائمز ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے چاچر بچے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں دو دو بچے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں اور باز کت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ بچے بڑی ایج کے بچے وہ نومل ہیمو فیلیا کے ہوتے ہیں بڑی ایج کے بچے جو ہیمو فیلیا ہوتا گیا ہے تھوڑا ساتھ ایکسپلین کریں گے آپ ہیمو فیلیا میں جو ہے وہ جو ہمارے افیکٹرز ہیں بلڈ کے جو ہمارے فیکٹرز ہیں وائٹ بلیٹ سیلز ہیں یا پلیٹ لیٹس ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں جو ہے وہ ان کو فیکٹر ایٹ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو جوائنٹس ہیں وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے آپ کسی جگہ پہ بیٹھے میں ہیں دیر تک بیٹھے رہے ہیں تو بروز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیل پڑھ جاتے ہیں بلیکش یا بلو ایش اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے پہلے تو وہ نظر نہیں آتے باڈی کے اوپر لیکن بعد میں جو ہے جس وقت وہ ٹائم گزار جاتا جاتا ہے جو اندر سے کنٹیویون ہوئی ہوتی ہے بلڈ کی وہ دکھنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بروز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یعنی کہ اس میں کوئی بلیڈنگ ہونے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں یعنی خون بہنہ اور رسنے کی بات بھی ہوتی ہے کوئی نہیں اس میں اگر تو چوٹ لگے تو ایکسٹرنل ہوتی ہے ورنہ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے انٹرنل یعنی جلد کے نیچے جو نیل پڑھتے ہیں وہ انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے عرصے میں پیشنٹ جو ہے وہ ریکاوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے دیپینڈ پون پیشنٹ کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بدپریزی کر جاتے ہیں ہم انہیں منع کرتے ہیں یہ بوٹل چھوٹل اور ایسی چیزیں نہ پیئے باز بچے پرامیس بھی کرتے ہیں میں نے اپنی سامنے دیکھا ہے بچوں کو یہاں پر ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور یہ کم اس کم سال جو ہے وہ لگ جاتا ہے کرتے ہیں تین چار ماہ کے اندر کون سے بچے زیادہ جلدی ریسپانس کرتے ہیں نسبتاہ ایسے بچے جو کہ آ جلدی آجاتے ہیں یا ایسے بچے جو زیادہ因为 کے بعد آتے ہیں ایسے جو جلدی آجاتے ہیں اور جو چھوٹی ایچ کے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ریسپانڈ کرتے ہیں اور جو زیادہ transfer auf 이�кے بہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کو انٹیř ان کے بعد آتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کوئنٹری ٹوڑ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے ان کو پہلے ہی تی ساری الوپیتک میڈیسنز دے دی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ریڈسپانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کا بلیٹ کا ٹائم ٹیٹریشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمیں ایک پیشنٹ سے بھی بات کرتے ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بچے کو کیا تکلیف تھی اور یہ جو ہے اس وقت علاج کروا رہے ہیں تو ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ کے کتنے بچے انوالو ہیں اس مرز میں میرے دو بچے آپ کے ٹوڈل بچے کتنے ہیں تین دو بچے آپ کے انوالو ہیں اس میں کونسا مرز ہیں انہیں ہموفیلیا ہموفیلیا کا مرز ہے جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحبہ کر رہی تھی بچوں کی عمر کتنی ہے ایک ہی پانچ سال ہے اور ایک ہی دھائی سال تین سال ہے آپ نے اس کیمپ کو جب جوائن کیا تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہاں پر علاج کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے جو ہاسپیٹلز ہیں وہاں پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف منجمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کیا آپ اس علاج کو کرواتے ہوئے مطمئن ہیں جی مطمئن ہیں پیشنٹ کی ریکاوری سامنے آ رہی ہے ہاں جی آتی ہے بیٹا ہے نا یہ کافی بہتر ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو چوٹ لگتی ہے نا تو اس کی بلیڈنگ رک جاتی ہے پہلے نہیں رکتی تھی کتنی در ہوگی آپ کو یہاں سے علاج کرواتے ہو ایدھر تو ایک ماں ہوئے مہترمہ بتائیں کہ یہ دونوں بچے آپ کے ہیں جی میرے آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ تو بسکٹ کھا رہے ہو اچھا لیے بس آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا ہوتا تھا بلیڈنگ ہوتی تھی کہاں سے مو سے روز ہوتی تھی یا کہتے کبھی کبھی ہوتی تھی کبھی کبھی ہوتی تھی آئیے ناظرین یہاں پر ایک اور والدین موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بچے کو کیا تکلیف تھی اور انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے اسلام علیکم بارک و سلام کی نائے بزرگوٹ وڑا میرا نام محمد رشید ہے جی اپر کر رہنے والا ہوں میرے دو نواسے ہیں جو سویت ہیموفیڈیا کے مریض ہیں پہلے ان کو چوٹ معمولی لگ جاتی تھی تو ہم پیز میں اس کے بچوں کو فیکٹر لگواتے تھے جو کہ ساڑھے آٹھ ہزار پے کا آج کر ملتا ہے تھگے علاج کرا کرا کر مہینے میں بیس دن میرے دو بچوں کے لیے ادھر وقف ہوتے تھے آج سے دو سال قبل مجھے پتا چلا ایک آر دن بتایا میں یاسین صاحب سے رابطہ کیا فون پر ان بلا بچوں کو لے رہا آج ماشاءاللہ میرے بچے بہتر ہیں اگر ان کو معمولی چوٹ بھی لگ جائے یہ دو تین چار دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا بیٹا اسلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا صفیان صفیان کہاں سے آئے ہیں میپر ازاد کشمیر سے ازاد کشمیر سے آپ آئے ہو اچھا آپ کو کیا تکلیف تھی مجھے ہموفیل گیا تھی آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو ہموفیلیا ہے دو سال کے بعد پتا چل گیا تھا جب آپ دو سال کے تھے تب پتا چل گیا تھا آپ کو اچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے چوٹ لگ دی فون پینا رکھتا نہیں تھا پھر وہ اگنس فیکٹر لگاتے تھے پھر ٹھیک ہوتا فیکٹر بہت مہنگا ہے مہنگا ہے تو اس لئے آپ نہیں کروا سکتے اچھا بزرگ آپ بتا رہے تھے کہ کب پتا چلا تھا آپ کو کہ اس کو یہ مرض ہوا بچہ تھا سات دن کا ہم اس کو خطرہ کیا تو ایک گھنٹے بعد اس کا خون جاری ہو گیا اس وقت تو اس مرض کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پمز میں لے گئے اسلام آباد میں وہاں سے علاج کیا لیکن پھر کچھ عرصے بعد پھر ہو گیا کرتے کرتے یہ بچے ہمارے معذور ہو گئے دونوں اچھا یعنی کہ اس بیماری کے وجہ سے یہ دونوں بچے معذور ہو گئے خواتین وزرات جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہموفیلیا کے کیس میں بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی صرف وقتی افاقہ تھا جبکہ یہاں پر ہمپیتک سسٹرم آف میڈیسنز کے ذریعے سے علاج کروانے پر پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن بہ دن ریکاوری کی طرف چاہ رہا ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام محمد عثمان اچھا عثمان کہاں سے آئے آپ ہم میرپرزاد کشمی سے اچھا آپ مطلب اسی کے بھائی ہیں جس کے پہلے ہم نے گفتگو کی جی صفیان آپ کے کیا عمر کتنی آپ میری عمر ہے جی ستارہ سال سترہ سال عمر ہے آپ کو آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہے جی یہ تو بچپن سے بچپن میں ہم نے ٹیسٹ کرائے تھا وہ اس وقت پتا چلا تھا ٹیسٹ کیسے کروایا تھے کیا علامات تھیں جس کے وزن بنیاد پر آپ نے ٹیسٹ کروایا تھے جی بس گھٹنے سو جاتے تھے نازک ہی چوڑ لگنے پر اگر زہم ہو جائے تو بلیڈ نہیں تھی رکھتی تو پھر ٹیسٹ بغیرہ کرائے تو پھر وہاں سے چلا پتا چلا کہ ہمیں ہموفیلیا ہے ہموفیلیا ہے کتنا عرصہ آپ نے دوسرا علاج کروایا دوسرا علاج وہ ایسا کہ جب بھی چوڑ لگتی تھی وہ انجیکشن ملتا تھا جو کہ آٹھ داس ہزار یا بارہ ہزار کا تو اس سے بھی مہنگ گئی جو آنا پھر وہ چوبیس گھنٹے کام کرتا تھا اس کے بعد جو آنا وہ نہیں کرتا پہلی بات تو ارینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اتنا مہنگ ہے ایف ایپ پی پر گزارہ کرتے تھے اور اتنے دور جانا ازاد کشمیر سے اسلامباد دوسرے دن چوڑ لگ جاتی تھی پھر یہ کہ دو منت تین منت کور ہی نہیں ہوتی تھی یہ جو بلیڈنگ ویرہ ہو جائے یہاں سوجن ہو جائے کور نہیں ہوتی تھی اب حلم دلاللہ اسکور سے ہم ایک دو دن میں چل پڑتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد عمران اچھا عمران صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کس لئے یہاں پر آئے ہیں یہ بچی کو تھیل سیمیا ہے تو پہلے دو انجیکشن وگرہ لگتے سے تقریباً وہ پروسیجر تھا دس گھنٹے کا وہ پروسیجر ہوتا تھا اچھا آپ کے اس بچی کو تھیل سیمیا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں ایک بیٹا ہے اور دو بیٹی ہیں اچھا کس بچی صرف اسی بچی کو ہے یا کسی اور بچے کو یہ سب سے چھوٹی ہے اس کو ہے باقی دوروں نارمل ہے اچھا اچھا کتنے سال کی ہو گئی ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ سال کی ہو گئی ہے آپ کو کب پتا چلا ہے کس کو تھیل سیمیا ہے تقریباً چار سال کسی تب پتا لگ گیا ہے کیا علامات تھی کیا سمٹم سے جن کے بنیاد پر آپ کو یہ پتا چلا ہے اس کا کلر یلو گیا تھا اور یہ پیٹ اس کا نام پھول گیا تھا تو پھر ہم نے ٹیسٹ کو ڈرساپ سے پھوچ کے کروایا تو انہوں نے کہا یہ تھیل سی میجر تھیل سیمیا ہے اچھا میجر تھیل سیمیا کے پیشنٹ ہے یہ اور آپ نے ان کو بلڈ ٹرانسفین کروایا ہاں جی تقریباً ٹیڑھ ماہ دو ماہ بعد کروا رہے ہیں ابھی بھی اس کو بلڈ ٹرانسفین ہوتا ہے جی جی لیکن اب جو انجیکشن ہے وہ نہیں لگ رہے ڈرساپ سے دوائی جب سے لے رہے ہیں تو انجیکشن وہ نہیں لگ رہے ان کو اسلام علیکم جی آپ کے کتنے بچے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہے ایک ہی اچھا کیا نام ہے اس کا ہمنا کتنی عمر ہے اس کی تین سال کب آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے دو ماہ کی تھی جب پتا چلا تھا کیا علامات تھی اس کو بخار ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی ہوش ہوگی تھی ہمیں پہلے نہیں تھا پتا جب بھی ہوش ہوگی تو ہم ڈاؤٹر کے پاس لے کے گئے انہوں نے بتایا کہ اس کے جسم میں خون نہیں ہے انہوں نے خون لگایا اس کے ایک ماہ بعد پھر ویسی ہوگی پھر انہوں نے ہمیں ادھر چلڑن میں بیجا پھر ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے ٹیسٹ بغیرہ کروائے پھر پتا چلا کہ اس کو تھالسیمی ہے میجر تھالسیمی ہے اچھا پھر آپ نے مطلب کتنا عرصہ علاج وہاں سے کروائے ہم ادھر ہی لاتے رہے ہیں ایک سال تک ادھر لاتے رہے ہیں چلڑن میں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی اس کو اور بھی بڑے زیادہ مرض ہو گیا پھر ہمیں ادھر کا پتا چلا چلڑن میں ہمیں کسی نے بتایا تو ہم ادھر آئے ہیں تو اس وقت سے یہ بچی بہتر ہے اب یہ نا ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم السلام اچھا آپ کے بچے کو کیا پرابلم تھا ہمو فیلیا ہمو فیلیا ہے کتنے سال سے ہے بائی برت ہے اچھا بائی برت ہے اس وقت کتنی عمر ہے اس بچے کی بڑے بچے کی سولہ سال ہے چھوٹے بچے کی گیرہ سال ہے اچھا دونوں بچوں کو ہمو فیلیا ہے آپ کے ٹوٹل بچے کتنے ہیں تین بچے ہیں ٹوٹل اچھا ان میں سے دو کو ہمو فیلیا ہے دونوں لڑکوں کو ایک بیٹی ہے اس کو نہیں ہے اچھا آپ کو کب پتا چلا کہ ان کو ہمو فیلیا ہے سکس منس کا تھا جب بار بار گر جاتا تھا چھوٹ لگ جاتی تھی تو پھر ٹیسٹ کر آئے تو اس میں پتا چلا کہ ہمو فیلیا کا پیشنٹ اچھا چھوٹ میں ہوتا کیا تھا بلیڈنگ نہیں رکھتی تھی نیل پڑ جاتے تھے جی نیل بھی پڑ جاتے تھے اور بلیڈنگ نہیں رکھتی تھی تو یہاں پر آپ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں یہاں پر مجھے تیسرا مہینہ ہے اور آپ نے کیا بہتری محسوس کی ہے جہاں مہینے میں دس سے بارہ انجیکشن لگتے تھے وہ تقریباً تین چار پر آ گئے ہیں بچے کافی بہتر فیل کر رہے ہیں روز روز کے درد جو تھے وہ کم ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت اور انہوں نے نارمل زندگی گزارنا شروع کر دی آہستہ آہستہ جی ماشاءاللہ بالکل نارمل ہے اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد یوسف اچھا کتنے بچے آپ کے اس مرض میں مبتلا تین میرے ماشاءاللہ چھے بچے ہیں تو تین بچوں کو یہ بیماری ہے ہمو فیلیا فیکٹر نائن ڈیفیشنسی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو پرابلم رہتی تھی کبھی سو جن جوڑ میں سو جن ہو گئی کبھی ویلیڈنگ ہو گئی اس طرح کی نا جی آپ آئے کہاں سے ہیں سہر ویل فیر فونڈیشن کے جب بھی ڈاکٹر کلام یاسین صاحب کے پاس آیا ہوں تو اس سے میرے بچے بہتر محسوس کر رہے ہیں کتنے سال سے کتنے عرصے سے آپ علاج کروا رہے ہیں تقریباً بچے بڑا بچہ ماشاءاللہ گیارہ سال کا ہے یہ شروع سے ہی اس کی تقریباً سات ماہ کا تھا تو بیماری کا پتہ چلا ہے اس وقت سے ہم پیمز سے اس کا علاج کر رہے تھے اور ہیمو اس کے ہومیوپیتھے کا علاج جب سے شروع کر رہا ہے ہم نے یہاں سے تو الحمدللہ بچے کافی بہتر اسلام علیکم آپ کا نام محمد ارکم اچھا ارکم آپ کو یہ تکلیف جو ہے اس کے وجہ سے ہوتا کیا تھا مجھے بہت درد ہوتا تھا پھر پیمز لے کے جانے کے بغیر نہیں ٹھیک ہوتا تھا اچھا مطلب کہاں درد ہوتا تھا جب چوڑ لگتی تھی ویسے یا ویسے ہی درد ہو جاتا تھا جب چوڑ لگتی تھی اکثر تھا ہوتا تھا کبھی کبھی ویسے ہی ہو جاتا تھا اچھا خون بھی نکلتا تھا جی خون رک جاتا تھا یا نہیں رکتا تھا نہیں رکتا تھا پھر وہاں پر ہسپیٹل جا کر آپ کو آرام آتا تھا جی اب کیا صورتحال ہے اب بہت بہتر ایک اور پیشنٹ ہے ناظرین ہمارے پاس ان سے بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے اور علاج کے بعد یہ کیا محسوس کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جی محمد جعوید جی آپ کہاں سے آئے ہیں توبہ ٹیک سنگ سے توبہ ٹیک سنگ سے جی اچھا کتنے بچے آپ کے اس مرض میں مبتلیٹے ہیں جی میجر تھیلسیمیا کے مریض ہیں اچھا ٹیسٹ کروائے تھے نہیں وہ ٹیسٹو کروائے لیکن کیا بیماری ہوئی تھی تھیلسیمیا بخار ہونے لگا تھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا تو ہم نے ان کا ٹیسٹ کروائیا آپ در ہاؤسپیٹل سے ادھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچوں کو تھیلسیمیا بیجر ہے اچھا تو پھر ہم سلسل ایک ماہ بعد ان کو بلیڈ لگوانے لگے فیصلہ باز سے علیزے فانڈیشن سے تو ہم ادھر پتا چلا ڈاٹر اکلام یاسین کا تو ہم ادھر سے دعای لینے لگے تو چھ سات ماہ ہوئے ہیں لیکن بہتر محسوس کر رہے ہیں اچھا اب بلیڈ لگتا ہے ان کو جی بلیڈ لگتا ہے کتنی دیر بعد لگتا ہے ایک ماہ بعد لگتا ہے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا کھانا پینا اور جو ان کا تکلیفیں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں یا آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں نہیں ختم ہو رہی ہیں اچھا اب کتنا بہتر محسوس کرتے ہیں کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر بہت سارے والدین سے بات کی ان کے بچے جو ہیں وہ تھیلسیمیا یا ہیمیو فیلیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک گھر میں دو دو تین دن پیشنٹ بھی موجود ہیں یہاں پر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بچہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اگلے بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے دونوں پیرنٹ جو ہیں اس حوالے سے اپنا علاج یا ٹیسٹ ضرور کروالیں تاکہ آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے خواتین و حضرات یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد دیتے ہیں پیغام سے دیکل دوائے محبا دیتے ہیں پیغام سے بیلکم بیک خواتین و حضرات آپ نے جانا کہ مریض کس قدر مطمئن ہیں اس علاج سے اور آئیے ڈاکس اپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے علاج کی نائیت کیا ہے جی نظیم صاحب بہت شکریہ اپنے پیشنٹ کو دیکھ لیا ہے الحمدللہ ہم جو علاج کر رہے ہیں وہ ٹوٹل ہومپیتھی بیس ہے اور جتنا بھی علاج ہے جتنے بھی ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ پیور ہومپیتھ سسٹم کے تحت دیتے ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ اس وقت آ رہے ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ پیشنٹ جانا وہ اس وقت نارمل چال رہے ہیں ان کو کسی قسم کے کوئی کمپلین نہیں ہے خاص طور پر ہیموفیلی ہے کہ بچوں میں جس طرح آپ نے کشمیر سے آیا ہوئے بچوں کو دیکھا کہ ان بچوں کو چار تین اے کی گھر کے بچے ہیں تو ان بچوں کو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ فیکٹریٹ کا انجیکشن لگتا تھا تو وہ زمیدار تھے اس علاقے کے تو ان کی جو وہ زمینیں تھیں وہ بھی بچاروں کی بگ گئیں اور وہ اس حد تک وہ آ گئے ہیں کہ اب ان کو زکاة کے جو ہے نہ وہ پیسوں سے لوگ ان کا علاج کروا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو بیگ کے پیسے ہیں اور جو اس وقت ٹرانسفیئن کے پیسے ہیں وہ منیمم ان کو تھری تھاوزن پھر بھی پی کرنے پڑتے ہیں جبکہ اس وقت تو اس کا انجیکشن جو ہے وہ چودہ ہزار کی جو ہے نہ وہ قریب آتا ہے ہمارے پاس الحمدللہ جب صرف انہوں نے علاج شروع کروایا پہلے تین مہینوں میں ہی ان بچوں کی اتنا فرق پڑ گیا کہ خود سے کوئی ان کے جسم کے کسی بھی حصے سے بلیڈنگ نہیں ہو کہ ان بچوں میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی جسم کے حصے سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی ہماری میڈیسن کے بعد الحمدللہ تین مہینے کی میڈیسن کے بعد ان بچوں کی جو خود سے بلیڈنگ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ فوٹوال کھیلتا تھا جب وہ فوٹوال کھیلتا تھا اس کو گرا ہے تو اس کو بلیڈنگ نہیں ہوئی ایکسٹرنل بلیڈنگ نہیں ہوئی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے اس کے جوائنٹ سویل کر گئے ہیں اس کو پین ہوئی ہے لیکن تین سے چار دن کے بعد اس کے بروزز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس کی جتنا بھی بلیڈ کلوٹ ہوا تھا وہ بھی ہماری دوائی سے الحمدللہ آستہ آستہ ملٹ ہو کے وہ ویڈن ویک اور فیفٹین ڈیز وہ پھر جو ہے نا وہ گو تھو ہو گیا جبکہ اس سے پہلے وہ بچہ جب ہمیں ہمارے پاس آیا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جی میں کئی کئی مہینے ویل چیئر پہ پڑا رہتا ہوں اور جب میں ہسپٹلائز ہوتا ہوں تو ویل چیئر پہ مجھے لے کے جائے جاتا ہے اور عام روٹین میں میں وہ سٹک یوز کرتا ہوں چلنے کے لیے جبکہ ہماری میڈیسن کے بعد الحمدللہ پچھلے ڈیٹھ سال سے نہ تو وہ ویل چیئر پہ ہسپٹل گئے نہ اس کو سٹک کی ضرورت پڑی ہے اگر اس کی انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری میڈیسن اس کو اٹھ سیلپ ڈیزولو کر دیتی ہے اور الحمدللہ بچہ آپ نے دیکھا ہے کوئی اس وقت نورمل زندگی گزار رہا ہے جی روکس اب یقیناً آپ نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمپیتک سسٹرم آف میڈیسن کے ذریعے سے آپ ان کا علاج کر رہے ہیں عام یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب لا علاج مرز کا علاج کیا جاتا ہے تو عام کنسپٹ یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں دوسرے آرثرڈاک سکول کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ سٹیروائیڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا یہ بات سچ ہے نتیم صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بدقسمتی سے بات عام ہے اور یہ بات عام ہوئی ہے ان ڈاکٹرز کی وجہ سے جو سٹیروائیڈ بنانے والے فیکٹریاں رکھتے ہیں میں آپ سے یہاں ایک بڑا ٹیکنیکلی سی بات کروں گا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باعثیت ہومیوپیت اگر سٹیروائیڈ دے کے یہ بچے ٹھیک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ وہ کروڑوں اربوں روپیے کی سٹیروائیڈ فیکٹریاں بنا کے سٹیروائیڈ پروڈکشن کر کے وہ ان بچوں کوٹ بہتر نہیں کر سکے اگر ہم نے بیسی ہے تو ہومپیت سٹیروائیڈ دے کے وہ بچے بہتر کر لیے تو پھر بھی ہماری یہ کامیابی ہے دوسری بات اگر سٹیروائیڈ سے بچے ٹھیک ہو سکتے تو جو اربوں روپیے کی ملٹی نیشنل کمپنیاں سٹیروائیڈ بناتی ہیں یہ پیشنٹ ہم تک کبھی نہ پہنچنے دیتی وہ اپنے پلیٹ فارم پہ ہی ان کو ٹھیک کر لیتی تو یہ ہومپیتھی کا طورہ امتیاز ہے یہ ہومپیتھی کے لیے سرہ سر ایک نائنصافی ہے کہ جو بیماریاں ان سے نہیں ٹھیک ہوتی ہیں ہومپیتھی سے وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سٹیروائیڈ دیئے ہیں اس لیے انہوں نے ٹھیک ہوئے جبکہ سٹیروائیڈ بنانے والی فیکٹریاں بھی ہونے کی ہیں سٹیروائیڈ بھی ہونے کی ہیں اگر وہ سٹیروائیڈ دے کے بھی ہم پیشنٹ ٹھیک کر لیتے ہیں اس کی زندگی سیف کر لیتے ہیں پھر بھی ان کے لیے شرم کا مقام ہے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہے اور ہمارے علم ان سے زیادہ ہے کہ ہم وہ سٹیروائیڈ دے کے یہ بچے ٹھیک کر لیتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکے ہمارے پاس الحمدللہ نہ کچھ سٹیروائٹ جیز ہے نہ ہم زندگی میں مری تیس چوبیس سال کی پریکٹس ہے مجھے آج تک سٹیروائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹیروائٹ کس فارم میں یہ لوگ دیتے ہیں ہم اپنی پیور نیچرل فارم میں ہمپیتھی استعمال کرتے ہیں اور ہمپیتھی بھی وہ جو کلاسیکل ہمپیتھی ہے جو سنگل ریمیڈی ہے ہم کسی بھی قسم کے کمپنی کے کوئی کمبینیشن یوز نہیں کرتے ہم اپنی الحمدللہ اس وقت ساہر ویل فر فانڈیشن اپنی میڈیسن بنواتی ہے اور سپیشل ان بچوں کے لیے میڈیسن بنواتی ہے اور ہم سپیشل ان لوگوں کے لیے پی کرتے ہیں جس سے الحمدللہ یہ بچے بہتر ہوں ہم نے کیمپ کا دورہ گیا اور دیکھا کہ آپ کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین یعنی پیرنٹس بہت زیادہ مطمئن ہیں آپ ہمیں بتائیں ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے علاج کی نویت کیا ہے اور آپ کس سسٹم کے تحت ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں نظیم صاحب الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑے کروڑ ہا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت لاہور میں جتنے بلڈ سینٹرز ہیں جہاں پر بلڈ ٹرانسفیئن ہوتی ہے وہاں کے جتنے بھی چلانے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر وہاں سے چھوٹا عملہ ہے جو نرسز ہیں یا وہ الیچویز بغیرہ یا جو بھی لوگ ہیں ان کو اسی سے اویر ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے وہ اکثر لوگ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں ہماری طرف اب لاہور میں بہت سارے ہمٹالوجسٹ بھی الحمدللہ ہمارے پاس لوگ یہ بھیجنا شروع ہو گئے ہیں اور میں خاص طور پر ان لوگوں کا شکریہ دا کروں گا جو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ہموفیلیا سینٹر چلا رہی ہیں اسلام آباد میں وہ ہمٹالوجسٹ ہیں اور پنجاب کے پی کے اور بلوچستان یہ تینوں پروینس ان کے انڈر تھے یہ بلڈ بینک اور جتنے بھی یہ بلڈ کی ڈیزیزز تھیں وہ ڈیل کرتی تھیں اب ان کے ہموفیلیا سینٹر جو کہ پنڈی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے الحمدللہ وہاں سے ہمارے پاس پیشنٹ شفٹ ہوئے اور جتنے بھی یہاں آپ نے تقریباً کچھ چالیس کے قریب اس وقت ہموفیلیا کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی طرف سے شفٹ کر دیا ہے اور بقاعدہ انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھا کہ ہمارے بچے آپ کے وہاں پہ لاہور میں علاج کے لیے آئے ہیں اور وہ بہتر ہیں آپ کس طرح ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اور بچے بھیجیں اور اس وقت الحمدللہ ہمارے ہر کیمپ میں پانچ سے سات بچے ان کی طرف سے ریفر کیے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کا یہ کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے بہتر ہوں یہ ان کی بھی محبت ہے اور ان بچوں کے لیے جو بچارے سفر کارے دے اور جب وہ بچے آکے ہمارا ٹریٹمنٹ الحمدللہ کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور ہمارے ہاتھ سے ان کو شفاہ دے رہے ہیں جی روکس اپ با یقیناً آپ بہت بڑی ٹیم کے ساتھ اس کیمپ کو رن کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹیم کا حصہ جو ہیں وہ صرف ہمپیتھک ڈاکٹرز ہیں یا ان میں کوئی الوپیتھک ڈاکٹر بھی موجود ہے ہمارے پاس الوپیتھک ڈاکٹرز ندیم صاحب تھے وہ آج نہیں آسکے وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ ہمارا اتنا بڑا سسٹم جو اس چیز کو ڈیل نہیں کر سکتا ہمپیتھ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے اور اس کا ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک سرپرائز ہے کہ جب وہ آتے ہیں پہلے دن پیشنٹ دیکھتے ہیں مہینے بعد پیشنٹ دیکھتے ہیں دو مہینے بعد جب چھ مہینے بعد وہ پیشنٹ بھاگتا دورتا واپس دوبارہ سکول گوئنگ ہو جاتا ہے جبکہ سکول والے اس کو ڈسچارج کر چکے ہوتے ہیں اور بچہ اتنا زیادہ پیٹ پھولا ہوا لے کے آتا ہے اتنی اتنے جوائنٹ سویلنگ کے ساتھ آتا ہے اور جب وہ چھ مہینے بعد بچہ نارمل واکنگ کرتا ہے نارمل بھاگتا دورتا ہے اور دوبارہ سکول گوئنگ ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ دینے کے باوجود ان بچوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی ریہابلیٹیٹ نہیں کر سکتے جبکہ یہاں پہ دو چار چھ مہینے بعد جب بچہ بھاگتا دورتا سکول گوئنگ ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے اور وہ اس شوق میں اس جوش میں پھر آکے تو بچوں سے ملتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور اپنی سروسز بھی الحمدللہ یہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں ڈاکس صاحب آپ کتنے عرصے سے اس کیمپ کو رن کر رہے ہیں اور آپ نے یہ کیمپ کیوں شروع کیا تھا عظیم صاحب ہم نے الحمدللہ اس کیمپ کا آغاز اکتیس جنوری دوہزار دس سے کیا تھا اور آج اٹھائیس دسمبر دوہزار چودہ آگیا ہے الحمدللہ کنٹینیو ہمارے کیمپ ہو رہے ہیں ہر مہینے یہ کیمپ ہوتا ہے رمضان میں ہم لوگ کیمپ نہیں کرتے ہر مہینے ہمارا کیمپ ہوتا ہے آخری اتوار کو اور ہم جتنے دن ہوتے ہیں اتنے دن کی ہر پیشنٹ کو دوائی دے کے بھیجتے ہیں اور نیکس کیمپ کا ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ نیکس کیمپ ہمارا اس دن ہے تو ہمارے پیشنٹ اب الحمدللہ ریگولر ہیں پرسکون ہیں نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ اپنے ٹائم پر آ جاتا اچھا روکس صاحب اب بھی آپ نے بتایا کہ دوہزار دس یعنی اکتیس جنوری دوہزار دس کو آپ نے پہلا پر کیمپ شروع کیا تھا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کیپ میں کتنے پیشنٹ تھے نظیم صاحب اس وقت ہماری حالت کچھ بہت ہی بری تھی اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا جب مجھے پتا چلتا تھا کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا پیشنٹ تھا ایک بہت بڑا کریز تھا میرے اندر کہ میں بچوں کو ٹریٹمنٹ کروں کیونکہ اس سے پہلے جو میں سفر کر چکا تھا خود کیونکہ میرے بیٹے کو یہ پرابلم ہوئی پیور ریڈ سیلے پلیز یہ کہ میرا اپنا بیٹا پیدا ہوا دوہزار آٹھ میں تو ڈاکٹرز نے چلڈن آسپیٹل میں اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو میں نے اللہ تعالی کی رحمت سے خود ہی اس کا علاج کیا تو میرا بیٹا نو سے دس ماہ کے اندر ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میرے اندر ایک کریز آیا ایک پیشن آیا کہ یار جب میرے بیٹے کو اللہ تعالی نے شفاہ دی ہے تو جو دوسرے بچے سروائیو کر رہے ہیں تو ان کا کیا ہے اسی دوران وہاں جب میرے بچے کو بلڑ لگتا تھا چلڈن آسپیٹل میں تو وہاں پہ ایک خاتون کا فون آیا کہ آپ کے بچے کو بلڑ لگتا تھا آپ کے بچے کا کیا حال ہے تو جب میں نے اس کو بتایا کہ میرا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا تو وہ رونے لگیا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ میرے بیٹے کا بھی علاج کریں تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ایک پیشن آیا میں نے کچھ سوچا اس کے بارے میں ایک پلاننگ کی ڈیڑھ سال میں نے پوری پلاننگ کی اس کی سٹڈی کی اس کا سوفٹوئر بنوایا اور ڈیڑھ سال بعد الحمدللہ دوہزار دس کو اکتیس جنوری کو میں نے پہلا جو کیمپ لگایا تو اس میں پیشنٹ کٹھے کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ میں جس کو بھی کہتا تھا کہ ہم ان کا علاج بچوں کا ہمپیتی سے کریں گے وہ کہتا ہے چھوڑیں یہ الوپیتی اتنا بڑا سسٹم ہے وہ نہیں کر سکی تو آپ کیسے کریں گے تو مجھے جہاں بھی بچے کا پتہ چلتا تھا کہ وہ اتنی دور کوئی بچہ آیا اور وہ علاج کرانا چاہتے ہیں تو میں ان کے گھر چلا جاتا تھا ان کو جا کے پورا کنوینس کرتا تھا ان کو کہتا تھا کہ جی آپ خدا کے لیے بچے لائیں اس کے لیے پھر مجھے بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑی تو پہلے کیمپ میں میں رکھلا اٹھارہ سے بیس بچے میں اتنی محنت کے بعد بھی اکٹھے کر سکا تھا لیکن ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے لوگوں سے ملتے رہے ان بچوں کو ہم نے ریکویسٹ کی ان کے ماں باپ سے ریکویسٹ کی کہ جن سینٹرز میں وہ بلڑ لگواتے ہیں ان کو جا کے بتائیں تو الحمدللہ چھ مہینے آٹھ مہینے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی اس کے بعد جب وہ بچے نارمل ہونے شروع ہے جس بچے کو پندرہ دن بعد بلڑ لگتا تھا جب وہ مہینے پہ اس کی ٹرانسفیشن آگئی تو وہ سینٹر والے پوچھے تھے کہ جہاں پندرہ دن بعد مہینے بعد آئے ہیں پندرہ دن بعد کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے دوائی کھائی ہے ہمارے بچے کے آپ ایچ بی چیک کریں تو وہ جو ایچ بی چار پہ چلی جاتی تھی پانچ پہ چلی جاتی تھی جب وہ بچی بارہ پہ یا نو پہ سٹیبل ہو گئی تو وہ بھی حیران ہو گئے تو وہاں سے پھر بچے الحمدللہ اسطہ خود ہی ہمارے پاس شفٹ ہونے شروع ہے اور وہ اٹھارہ سے بیس پیشنٹ آج الحمدللہ چار سڑھے چار سال میں پانچ سال میں وہ بچے چھے سو پچاس کی قریب اس وقت ہمارے پاس بچے ریجسٹرڈ ہیں جن کا ہم الحمدللہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور فری آف کاؤسٹ کا ایسی ایڈروک سب آپ یقیناً اس کیمپ کو چلا رہے ہیں اور اس کیمپ کے حالے سے تھلسیمی اور ہیموفیلیا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اب ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری چینل کے ذریعے سے نظیم صاحب سب سے پہلے تو میں اس ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے سب سے پہلی بات تو میں اپنے ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی مرض ہو اس سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ہر مرض جو اس دنیا میں اتاری گئی ہے اس کا یقیناً علاج موجود ہے ہمیں بیماری کی نویت کو سمجھنی چاہیے اس کے حوالے سے جتنے بھی احتیاط ہیں اس کو مدنظر تکنا چاہیے اور اس کا لگ کے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے جتنا عرصہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اور اس میں جس قسم کے پرہیز بتایا جاتے ہیں وہ کرنے چاہیے ہم نے آج الحمدلللہ محنت کی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اسے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج آپ کے سامنے وہ دس سے شفاہ دیا ہے جو کہ پوری دنیا آج تک نہیں کرسکی ہم اوپن ٹینٹ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا کروڑوں ڈالر لگا کے بھی نہیں کرسکی ڈاکٹر سب آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اور آپ نے بہت بہترین معلومات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک بہام پنچائیں خواتین وزرات آج کا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ پیدا کیا گیا ہو اللہ رب العزت کی ذات نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور دنیا میں بہت سارے ایسے دوسرے طریقہ ہائی علاج ہیں جو کہ مختلف قسم کے امراض کا علاج کرتے ہیں صرف ایک ہی سسٹرم آف میڈیسن ایسا نہیں ہے جو کہ علاج کرتا ہے دنیا میں ہمپیتک سسٹرم آف میڈیسن بھی موجود ہے آئیرویدک بھی ہے طبی یونانی بھی ہے اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے طریقہ ہائی علاج ہیں جن کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ ہمارے پش پرگرامز میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہوں گے جہاں پر فیزیو تھرپی کے ذریعے سے سپیس تھرپی کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارا کوئی فرد ہمارا کوئی جاننے والا ہمارا کوئی اپنا عزیز کسی مرض میں مبتلا ہے تو اگر کسی ایک جگہ سے اسے شفاہ حاصل نہیں ہو رہی تو کسی اور سکول آف سسٹرم کو ضرور ٹچ کیا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے اور مریض جو ہے وہ مرض سے چھٹکارہ پا سکے اپنا بہت ذرا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے میزمان ندیم الرحمن کو پیغامے سے اس سے دیجئے اجازت اللہ نے کے پانے صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے صبح و شام صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت ہو